سنسد کے شیط کالین سطر کے دوران صدن میں بہت ہنگامیں دیکھنے کو ملیتے ہیں سنسد سرکشا چک ماملے کو لے کر ایک سو چالیس سنسدوں کو نیلمبید بھی کیا گیا ہے وہی ایک بار پھر اس مددے نے طول پکڑ لیا ہے کانگریس مہنسل چیف جائرام رمیش نے اس ماملے پر بی جے پی سنسد سے سوال کیا ہے جسے بی جے پی گھر گئی ہے کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ 13 دسمبر کو سنسد پر ہوئے حملے کو لے کر کانگریس لگاتار بی جے پی سے سوال کر رہی ہے بی جے پی کے سانسد پرطاپ سنسد کے پاس پر یوبک سنسد کے بھی تر آئے تھے لیکن سنسد اپنے ذمہ داری نہیں مان رہے ہیں اب سنسد کے بیان پر کانگریس نیتا جائرام رمیش نے پرتکریہ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میسور کے بی جے پی سانسد سنسد میں خسے یوبکوں کو اینٹری پاس دینے کے سوال سے بھاگ رہے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا میسور سے بی جے پی سانسد پرطاپ سنسد کا کہنا ہے کہ جب لوگ سبھا چناب ہوں گے تو ووٹرز تیہ کریں گے کہ وہ دیش بھکت ہیں یا نہیں لیکن جس سوال سے وہ بھاگ رہے ہیں وہ بہت آسان ہے کانگریس نیتا نے کہا کہ پرطاپ سنسد نے 13 دسمبر کو لوگ سبھا میں سرکشہ اور لنگن کرنے والے دو یوبکوں کو سنسد میں اینٹری کی سبیدہ کیوں اور کیسے دی کیا یہ گمبھیر ماملہ نہیں ہے اس کی جاج اور سپسٹی کرن کی آوشکتہ ہے آخرکار ان یوباؤں پر یوے پی اے کی تحت ماملہ درج کیا گیا ہے رمیش نے آروپ لگایا کہ سمہ اور بی جے پی اس مدے سے دھیان بھٹکا رہے ہیں پردھان منتری اور گری منتری کی اور سے دیش کو سنکیت دیے جا رہے ہیں کہ بی جے پی اور پارٹی سے جڑا کوئی بھی ویکتی کسی بھی جواب دے ہی سے اوپر ہے اس ماملے میں سنسد کی شیط کالین ستر میں ویپکش نے پی اے موڈی اور گری منتری امیشہ سے چرچہ کی مانگ کی تھی جس کی وجہ سے سنسد ستر میں ہنگامے ہوئے اور 146 سانسدوں کو نیلمبیت کیا گیا گوڑ طلب ہے کہ 13 دسمبر کو سنسد کے نیچلے سدن میں دو یوباغ گھوسائے تھے اس دوران انہوں نے ہنگامہ کیا اور سموک سٹیک بھی جلائی جس سے لوگصبہ میں دھوان دھوان ہو گیا تھا حالانکہ لوگصبہ کے سانسدوں نے انہیں پکڑ کر سرکشہ بلوں کو سوپ دیا اس دوران ان کے پاس سے سنسد کا وزیٹر پاس ملا تھا یہ وزیٹر پاس بی جے پی سانسد پرتاب سمحہ کے نام سے جاری کیا گیا تھا وہیں اس ماملے میں سنسدیہ کاری منتری پرحلات جوشی نے 12 دسمبر کو کہا تھا کہ سنسد سرکشہ اور لنگن ماملے کی جاج کے تحت پرتاب سمحہ کا بیان بھی درج کیا جا چکا ہے ماملے کو لے کر اب تک کل سات لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ڈی بی لائپ کی ریپورٹ